اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں اپنی بہت مزیدار ریسٹورن سٹائل آلو پالک کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے میں بنانا شروع کرتی ہوں پالک کو میں نے اچھی طرح واش کر کے کافی دیر پڑے رہنے دیا تاکہ اس کا سارا پانی اچھی طرح نکل جائے پھر میں نے اس سے ایسے باری باری کاٹ لیا ہے میں نے ویسے بھی بیگ والی پالک کا استعمال کیا ہے جو کہ بہت زیادہ ساف ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ والے بیگ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایٹ آنس کا ایک بیگ ملتا ہے اور میں نے تین ایٹ آنس کے بیگ کا استعمال کیا ہے چلے میں سب سے پہلے پالک کو بوئل کر لیتی ہوں میں نے اس پارٹ میں یہ ساری پالک ڈال دی ہے اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈالوں گی کوٹر ٹی سپون کے قریب نمک ڈالوں گی اور اس سے بوئل ہونے دوں گی یہاں سپینچ میں بوئل آ چکا ہے اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پانچ سے چھے منٹ تک میں اسے بوئل کروں گی پھر میں اسے سٹرینر میں ڈال دوں گی اور تھنڈے پانی سے اس کو واش کر لوں گی دوسرے سٹوف پہ میں نے ایک کڑا ہی رکھی ہے اس میں میں نے ٹو ٹی بل سپون دیسی کی ڈال دیا ہے یہ کرم ہو چکے اب میں اس میں آنین ڈال دوں گی اور آنین کو میں تب تک پکاؤں گی جب تک یہ لائٹ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے ہیں یہاں آنین لائٹ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں ون ٹی سپون جنجر ون ٹی سپون گارلک ڈال دوں گی جنجر گارلک ڈالنے کے بعد ایک ڈیڑھ منٹ تک میں اس کو ساٹے کروں گی تاکہ جنجر گارلک کا کچھا پان بھی ہتم ہو جائے اور اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے یہاں میں نے ٹو میڈیم سائز کے ٹومیٹو کو پیورے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور ان سب چیزوں کو اچھی سی بنائی کروں گی تاکہ پیاز اچھی طرح گل جائے اور ٹومیٹو کا پانی بھی ہشک ہو جائے اور اس کا کلر بھی اچھا ہے یہاں پہ دیکھیں پیاز کتنی اچھی طرح گل چکا ہے اور ٹومیٹروں کا کلر بھی چینج ہو گیا اور پانی بھی ڈرائی ہو گیا چلیں جو میں نے سارے سپائسز اس میں ایڈ کی ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں ایک ٹیبل سپون کٹیو لال میرچ ایک ٹی سپون سابت سیرہ آدھی ٹی سپون نمک نمک میں کام استعمال کروں گی کیونکہ پالک میں بھی پہلے میں کوٹر ٹی سپون کے قریب ڈال چکی ہوں ایک ٹی سپون کٹاو ہزیرہ ایک ٹی سپون لال میرچ ایک ٹی سپون کشمیری لال میرچ اور آدھی ٹی سپون ہلتی مسالے ڈالنے کے بعد میں اب اس میں ایک دو ٹیبل سپون کے قریب پانی ڈالتی جاؤں گی تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد اور اس کی اچھے سے بنائی کروں گی تاکہ سارے مسالوں کا کچھا پن بھی ہتم ہو جا اور اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے اب میں اس میں دنیا پورڈر بھی ایٹ کر دوں گی ایک ٹی سپون جو کہ میں سارے مسالوں کے ساتھ ڈالنا بھول کی تھی اور تھوڑا سا اس کو مکس کروں گی ساتھی میں اس میں آلو بھی ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں آلو میں نے اتنے سائز میں کٹے ہیں بہت زیادہ چھوٹے میں نے آلو نہیں رکھے کیونکہ آلو اور پالک دونوں کی میں نے اچھے سے بنائی کرنی ہے ایسے آلو بہت زیادہ جلدی گل جائیں گے آلو ڈالنے کے ایک دو منٹ کے بعد ہی میں اس میں پالک بھی ایٹ کر لوں گی پالک کو جو بوئل کرتے وقت میں نے پانی کا استعمال کیا تھا وہ میں نے سارا ڈسکارڈ کر دیا تھا اور اس کو سٹرینر میں ڈال کے اس کو سٹرین کر لیا تھا اور تھنڈے پانی سے واش کر لیا تھا اب میں نے آنچ کو میڈیم پہ کر لیا اور ان دونوں کی میں آلو کی اور پالک کی پندرہ منٹ تک اچھے سے بنائی کروں گی ساتھی میں اس میں یہ گرین مرچے میں ڈال دوں گی جو میں نے پہلے سے کٹ کے رکھی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ سپائسی والی مرچ نہیں ہے مائل سا ان کا فلیور ہوتا ہے اب میں آنچ کو میڈیم میں راکے ان سب چیزوں کی بنائی کرتی رہوں گی اور تب تک کروں گی جب تک اویل اوپر نہیں آ جاتا اور آلو پالک اچھی طرح بھون نہیں جاتے مجھے بنائی کرتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے پکاؤں گی یہاں دیکھیں میرے لیڈ ہڈ آئی ہے اور آلو پالک اپنے اچھے لاغ رہے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ہم ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں اور اتنا اچھا یہ ان کا کلر بھی آ گیا اور اویل سارا اوپر آ چکا ہے اب میں آلو کو بھی چیک کر لیتی ہوں کہ وہ گلے ہیں کہ نہیں یہاں پہ آپ دیکھیں آلو بھی کل چکے ہیں الحمدللہ میرے ریسٹورنٹ سٹائل آلو پالک بہت ہی اچھے بنے ہیں اور خوشبو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب میں اس کو باریک کٹے و دھنیے سے گارنش کر لیتی ہوں چلیں جی میرے آلو پالک سرف کرنے کے لیے ریڈی ہیں اور گرم گرم ہی میں اس کو اس بول میں نکال لیتی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنے مزے کے بنے اور اچھے بنے ہیں اور ان کی لکھ کتنی اچھی آئی اور کلر بھی بہت زیادہ اچھا ہے پالک اور آلو کتنی اچھی طرح بن چکے ہیں اور آپ لوگ بھی یہ ڈیش ضرور ٹرائے کریں گرمی ضرور ایسے ریسٹورنٹ سٹائل میں آلو پالک بنائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری آلو پالک ریسٹورنٹ سٹائل کی ریسپی کیسی لگی اید کا موقع تھا اور آپ کو پتہ ہے اید پہ بہت زیادہ پارٹیز داپتیں وغیرہ ہوتی ہیں اور میٹ کی چیزیں موصلی بنتی ہیں تو میری فیملی نے مجھ سے ریکویسٹ کر کے یہ ریسٹورنٹ سٹائل آلو پالک بنوایا ہے مجھے پتہ ہے کہ میری فیملی کو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو آپ لوگ بھی میری ریسپی پہ یہ آلو پالک بنائیں انشاءاللہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور یہاں میں آپ کو کھا کے بھی بتاتی ہوں کہ میری آلو پالک کا ٹیسٹ کیسے آیا ہے الحمدللہ میرا لنچ بہت مزے کا تیار ہوئے میں نے ساتھ میں لسی بنائی ہے کھیرے اور پیاز کی صلاحات بنائی ہے اور روڈیاں بھی بنا لی ہیں اور آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ سب کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ